ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے آج جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں کوکیز چاکلیٹ چپ کوکی جو بچوں کی فیورٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت ایزی لی آپ اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور بہت ایزی ویسے میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کی جائے گا اس میں جو ہمیں چاہیے سب سے پہلے میں نے ون فل کپ پلین فلور لے لیا ہے اور ساتھ میں نے ہاف کپ جو ہے وہ بٹر لیا ہے ون اڈا ہاف ٹیبل سپون میں لے لیا ہے کون فلور کا براون شگر تھوڑی سی چاہیے اور ساتھ وائٹ شگر تقریباً دونوں شگر کو ملا کے ون کپ سے تھوڑی سی کام ہوگی ساتھ میں چوکلیٹ چپ چاہیے ہوں گی ون ایک چاہیے وینیل ایسنس اور بیکنگ سوڑا ہاف ٹی سپون سب سے پہلے آپ نے دونوں شگر کو کمبائن کر لینا ہے اور اس میں پھر بٹر ایڈ کر کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے جو شگر ہے یہ میں نے جیسے ون کپ میں نے پلین فلور لیا ہے تو شگر دونوں کو ملا کے ون کپ سے تھوڑی سی کم ہوگی کیونکہ اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ ون کپ فل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑی کم چاہیے تھے اس لیے میں تھوڑی سی کم رکھی ہے تو پھر میں نے پہلے شگر لی ایک پاول میں دونوں شگر اس براؤن شگر اور وائٹ شگر اگر آپ کے پاس لائٹ براؤن شگر ہے تو آپ ڈال کپ پاک کے جگہ لائٹ براؤن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ایکچلی ڈال کپپ راؤن بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے آپ نے دونوں شگر لیئے اس میں بٹر ایڈ کر دیا اس کو اچھی طرح مکس کیا پھر ہم جو اس میں اٹھ کر دینا ہے لیکن ایک ایگ ایگ کرنے کے پر اس کو دوبارہ مکس کرنا ہے اور ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون وینیلا ایسنس کے وینیلا فلیور جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہماری باری آتی ہے ایڈ کرنے کے ڈرائی انگریڈینٹس کے ڈرائی انگریڈینٹس میں میں یوز کر رہی ہوں ون فل کپ پلین فلاور سب سے پہلے میں نے ون فل کپ اس میں پلین فلاور ایڈ کر دینا ہے اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ون اڈا ہاف ٹیبل سپون میرے پاس ہے کارن فلاور کے پھر میں ون اڈا ہاف ٹیبل سپون اس میں کارن فلاور ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا کے میں بیکنگ سوڈا یوز کر رہی ہوں بیکنگ پاورڈر نہیں یوز کر رہی بیکنگ سوڈا یوز کرنا ہے اس میں ہم نے half teaspoon میں نے اس میں baking soda add کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے mix کر لینا ہے اور پھر میں اس میں mix کریں گے اس کے بعد پھر میں add کر دوں گی chocolate chips پہلے ہم اس کو اچھی طرح mix کر لیں گے بلکل یہ اچھی طرح جیسے ایک dose ہی بن جائے گی اور پھر ہم اس میں add کر دیں گے chocolate chips chocolate chip add کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ اچھی طرح mix کر لیں گے پھر ہم ایک چاہی ہوگا baking tray اور اس میں ہم نے butter paper لگا لینا ہے اور اس میں پھر ہم نے spoon کی مدد سے چاہے آپ اس کو رکھ لیں اور تھوڑا سا جگہ چھوڑ کے gap دے دے کر آپ اس کو رکھ لیں کیونکہ cookies کو جب ہم نے oven میں رکھنا ہے تو اس نے ذائب سے تھوڑا سی flat ہونا ہے تو اس لئے پھر آپ کو بیچ میں gap چھوڑنا پڑے گا اور پھر آپ نے اس کو one stick steeper oven میں رکھ دینا ہے یہ 10 to 15 minutes میں بلکل اچھی طرح سے bake ہو جاتی ہے میں نے بھی اس کو آپ اس کو spoon کے مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو hand پہ جیسے balls بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو easy لگتا ہے رکھ لیں میں نے اس کو spoon کی مدد سے کچھ کو ڈالا کچھ کو میں نے آپ کو ایک میں ball بنا کے پھر آپ کو بتا دوں کیسے میں نے hand پہ تھوڑا سا لیا اور اس کو simple جیسے ہم نے balls ہی بناتے ہیں اور بنا کر اس کو آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں sorry میرے nails کے پر color لگاوا ہے I'm so sorry about that آپ نے اس طرح سے اس کو پر رکھ لیا اور پھر آپ نے جو chocolate chips ہے اس کو اس پر پریس کر دینا ہے پریس کر دیں گے تھوڑا سا اگر آپ کے جو میرے پہ بچ گئی تھی وہ میں نے لے کر اوپر سے ہلکی ہلکی جہاں پر مجھے لگا کہ میں نے ایڈ کرنی اور وہاں سے میں نے تھوڑا تھوڑا اوپر سے پریس کر دیا بس کوئی زیادہ نہیں پھر ہم نے اس کو آپ اس کو تھوڑا دے کے لیے فریج میں رکھ دیں اپنا ون پری ہیٹ ہونے کے لیے آن کر دیں اور پھر اس کو آپ 15 منٹ کے میکسیموم 15 منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی 160 کے اوپر میری کوکیز جو ہے بلکل آپ ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی مزے کی بنی تھی بہت گرم گرم اس لئے میں آپ کو چیک کر آ رہی ہوں دیکھیں یہ تھوڑی سی تک اور بہت ہی تیسٹی بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور بچے تو بہت ہی پسند کرتے ہیں میرے بچے تو اکثر جب بھی باہر جائیں ان کو ہوتا ہے کہ میں ان کو کوکیز پہلے لے کر دے دوں تو پھر میں نے کہتے ہیں کبھی کبھی میں ان کے لئے گھر پہ بناتی ہوں تو آپ بھی اس کو گھر پہ ٹرائی کریں اور بہت مزے کی بنتی آئے ہوپ آپ کو پسند آئے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور سبسکرائب مائے چنل شیئر مائے ویڈیوز کیمی ایک تھامز اپ آج بہت بہت نائس ہو رہا تھا تو میں نے چھوٹے سمن کا کلپو بھی آٹ کر دوں تو دیکھیں رین والا ویڈر ہوا ہے بہت زیادہ اس کے بعد بہت زیادہ رین سٹارٹ ہو گئی تھی چلے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی